اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکو ٹک ٹاک ہوں اور آج سنڈی ہے اور سنڈی کو ہمیشہ ہم کچھ سپیشل بناتے ہیں کچھ ڈیفرنٹ تو آج بھی ہم کچھ ڈیفرنٹ بنانے والے ہیں آج میں ایک پاستا کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو صرف مطلب میری ہے ہو سکتا ہے آپ نے اسے ملتی جو تھی ریسپیز یوٹیوب پہ یا دفرنٹ جگہوں سے آپ کی نصور سے گزری ہو لیکن یہ ریسپی میری ہے میں اکثر بناتی ہوں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج میں یہ شیئر کروں پاستا ہے ویجیٹیبل پاستا ہے اور ساتھ میں میں بار بیکیو سٹکس بنا رہی ہوں اور تمام ریسپی میں نے ریکارڈ کی ہے تاکہ آپ کو دکھا سکوں اور اس اصل بتاؤں کہ میں نے یہ کیسے بنائی ہے اور آپ نے اس کے بعد ویڈیو ختم ہونے کے بعد مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے کہ میں نے کس طرح کی بنائی آپ کو اچھی لگی ہے اور یہ بھی بتائیے گا اگر آپ ٹرائے کریں تو کس طرح آپ کی کیسے بنائی ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا پر کل نام بھی بولیے گا آپ کی محبت اور خلوص کا مدیشہ ہی سے بتا چلتا ہے کہ مجھے ماشاءاللہ پچھلی ساری ویڈیوز پر بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے اور بہت جلد میرا چینل انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا اور یہ سباک لوگوں کی وجہ سہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ کانٹرگوشن میری فرینڈز کا اور میری فیملی کا جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور تب ہی میں بناتی جا رہی ہوں ویڈیوز ہر دفعہ لگتا ہے یار نائی بس ختم لیکن مجھے اتنی انسپریشن ملتی ہے تو میں نیکس ٹائم اور بھی اچھی بنانے کی کوشش کرتی ہوں اور بس دیکھئے رہ ستھی اور مجھے ضرور بتائیے کیسے لگی سب سے پہلے ہم بار بیکیو سٹکس بناتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پاول میں بونلیس چکن دیا ہے جو تقریباً آدھا کل ہوئے ہیں اس کو میں نے اچھی طرح واش لڑ لیا ہے اور خوش کر کے پاول میں ڈال لیا ہے میں نے اس میں نیشنل کا چکن دکھا مسالہ دو چمچ ڈالا ہے اب میں اس میں زیرا پاودر ڈال رہی ہوں آدھا چمچ آپ کے اپنی مرضی ہے آپ ڈبے کا یوز کریں یہاں کھولا جو ملتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں آدھا چمچ گارلک پاودر ڈالا ہے نمک خاص بے ذائقہ میں نے یہاں پہ آدھا چمچ ڈالا ہے تھوڑی سی چلی فلیک تھوڑا سا پیپری کا پاودر لوگ اوریگینو نہیں ڈالتے ہیں پر میں نے اس میں ڈالی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور آخر میں آپ نے لیمن ڈالنا ہے میں نے ایک لیمن اس میں یوز کیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زبدست آتا ہے لیمن کے ساتھ مکس کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کوئی بیچ نہ اس میں جلا جائے لیمن کا اور نہ ٹیسٹ اس کی ورہ سے بہت کڑھا ہو جاتا ہے اگر وہ موں میں آئے تو میں نے اس میں فریش یوگرٹ ڈالی ہے تقریباً دو چمچ اس سے بھی ٹیسٹ بہت کھٹا کھٹا سے زبدست آتا ہے اب اچھی طرح ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کو 30 منٹس کے لیے رکھتا ہوں گی کور کر کے آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے فوری طور پر بنانا ہے اگر دو بھینڈے بعد بنائیں تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا لوگ سٹکس میں فائر کرتے ہیں لیکن یہی میری ریسپی ہے میری مرسی میں نے تھوڑا سا آئل گرم کر کے اس میں تمام چکن جو میں نے تیار کیا تھا وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو میں ہلکی سی آنچ پر رکھ کے پکنے کے لیے رکھتا ہوں گی یہاں میں ایک چیز آئٹ کرنا چاہوں گی ایکشلی میں یہاں پر لسن ادھرک کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ ڈالنا بھول گئی تھی تو یہ احمد سوچے گا کہ میں بعد میں آئٹ کر رہی ہوں ایکشلی میں بھول گئی تھی میں دب شروع ہوتی ہوئی جاتی ہے اب میں نے اس میں تمام چکن ڈال دی ہے تو جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پکنا شروع ہو جائے گا تو اس میں میں لسن ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ ہٹ کروں گی آپ بھی اپنے ہس پر ذائق اگر آپ اس کا ٹیسٹ پسند ہے تو آپ ایک چمچ ڈال دیں ورنہ آپ آدھا چمچ بھی ڈال سکتے ہیں جب تک یہ پک رہا ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا شکریہ موسیقی اب یہ خاصا پکنا شروع ہو گیا اب اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ ڈال کی میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے پکنے کے لئے کور کر دوں گی تاکہ پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے اور ہمارا چکن رڈی ہو جائے چلے یہ دیکھتے ہیں یہ پکا ہے کہ نہیں کافی عد تک پانی خوشک ہو چکا ہے لیکن ابھی میں اس کو تھوڑا سا مزید پکاؤں گی تاکہ پانی مکمل طور پر خوشک ہو جائے اور اس سارا مسالہ جو ہے نا وہ چکن کے ساتھ جذب ہو جائے گا دیکھیں تھوڑی سی کبھی محسوس ہو رہی ہے ہم اس کو مزید پان سے دس منٹ کیلئے واپس کور کر دیتے ہیں چلے یہ چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو تھوڑی دیر کیلئے سائیڈ پر رکھ دوں گی تاکہ یہ ٹھٹا ہو جائے پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے شملہ مرچ اور پیاز اس طرح مطلب سکوئر شیپ میں کٹ کر لی ہیں اور یہ سٹکس ایزیلی مارکٹ میں مل جاتی ہیں بار بی کیو سٹکس ہوتی ہیں اور سب سے پہلے اب ہم اس میں شملہ مرچ لگائیں گے آپ کی مرضی آپ نے اس کو جیسے مرضی ڈیکوریٹ کرنا ہے میں اپنی مرضی کے مطابق کر رہی ہوں ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ لیں چکن بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے پک بھی چکا ہے اور ریڈی ہو چکا ہے چاہیں تو آپ اس کو سٹک بنانے کے بعد اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے سٹیم پر رکھ بھی سکتے ہیں تاکہ شملہ مرچ اور پیاز تھوڑے سے نرب ہو جائیں لیکن مجھے اسی طرح پسند ہیں میں نے تو ان کو سٹیم نہیں دی یہ دیکھیں مجھے زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم ہی کھا رہے تھے بچے نہیں کھاتے تو میں نے صرف چار سے پانچ سٹکس ہی تیار کی ہیں موسیقی یہ دیکھیں جی میری تمام سٹکس تیار ہیں یہ فائنل لک گرم پانی میں میں یہ پاستہ ڈال رہی ہوں سپرنگلز والا آپ کے مرضی آپ دوسرا پاستہ بھی یوز کر سکتے ہیں ویجیٹیبل پاستہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہوں آئل ڈالنے کے بعد میں اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ ڈالوں گی اس کو اچھے طریقے سے مطلب زیادہ پکانا نہیں ہے کہ براؤن بس ہلکا آسا کرنا ہے جتنا مجھے ریکوائرڈ ہے اتنا یہ براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں دو چکن کیوبز کو ایڈ کر رہی ہوں یہ اچھی طرح میڈل ہو جائیں گی اب میں اس میں تمام ویجیٹیبلز ایڈ کر رہی ہوں ہرہ پیاس بندگو بھی کاجر اور شملہ میچ میں نے بری کارٹ کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس میں میں پانی نہیں ڈالوں گی تھوڑی دیر کے لیے کور کروں گی سٹیم میں ہلکا سا ہم نے اس کو پکانا ہے اچھی طرح مکس کر دیا میں اس کو کور کر رہی ہوں مینوائل میں ایک باول لوں گی اس میں میں تھوڑی سی مائنیز ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس میں کیچپ ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا چلی ساوس، سویا ساوس، وینیگر اور میں نے اب اس میں تھوڑا سا چارٹ مسالہ، نمک اور تھوڑے سا مکس ہرپز ڈال دی ہیں اچھی طرح میں اس کو مکس کر کے رکھ رہی ہوں دس منٹ گزر چکے ہیں اب میں کور اتار رہی ہوں تقریباً میری سبزیاں تیار ہو چکی ہیں اب اس میں ابھی جو میں نے بیٹر تیار کیا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد اس میں میں نے بولڈ پاستہ ڈال دینا ہے موسیقی 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 بار بی کیوپس جو بھی ہم نے چیکن کے بنائی ہیں وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں جو بگایا بچ کی تھی اسے بہت اچھا ٹیسٹ آیا اب ہمارا پاستا اور بار بی کیو دونوں ریڈی ہو چکے ہیں چلیں ان کو البر کو سرف کر دی ہیں دیکھتے ہیں ان کو پسند آتا ہے کہ نہیں آتا دیکھتے ہیں آپ کو کہایے گا کہ آپ کو کیسا لگا ایک ہے نیتا ہے ہمہo یہ دیکھتے ہیں پوتا ہے دیکھتے کے اسرائی پیاران